جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ ارثوپیڈک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلاة و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حصل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے تحریک صدائے الصلاة و خیر من النوم یہ وہ تحریک ہے جہاں پر لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا جا رہا ہے اور الحمدللہ کہیں علاقوں میں یہ کام چل رہا ہے ہم جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بارگے گنج شہیدہ رحمت اللہ علیہ اور مزید ابراہیم کی پاس ہے الحمدللہ یہاں پر بھی تحریک صدائے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا گیا اور الحمدللہ یہاں پر 56 ڈیس کا اہلِ خدمتِ شریعہ کا ایک کورس رکھا گیا جس میں عوام الناس کو اشراف تک اہم اہم مسائل بتائے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان برد عورت پر فرض ہے یاد رکھیں ایسے کہ نماز میں مسائل ہے ہم صرف نماز پڑھنا جانتے ہیں لیکن نماز کیسے توٹتی اس کا علم ہمیں نہیں وضو کب توٹتا کب کرنا چاہیے فرض کب کہ وضو کے فرائز ہے حصول کے فرائز ہے اور فرض ایسی چیز ہے اگر ان میں سے ایک بھی چیز وضو کے فرائز میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا حصول کے فرائز میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے تو حصول نہیں ہوتا اور الحمدللہ یہ سارے مسائل تحریک صدای صلات خیر بن نوم کی جانب سے جس جگہ بھی یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ وہاں پر تحریک صدای صلات خیر بن نوم کی جانب سے فجر کے بعد اشراعات تک وہاں مسجد کے امام صاحب اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ مسجد ابراہیم میں 56 ڈیس کا جو کام شروع کیا گیا تھا وہاں پر الحمدللہ گورنمنٹ صدر قاضی مولانا خاضی صوفی غوث شاہ قادری صاحب قبلہ اس خدمت کو انجام دیئے ہیں اور ابھی بھی مسجد حاضر کے امام صاحب اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور دور الحمدللہ اسی جھرے کے علاقے میں مسجد فاطمہ میں نائب خاضی امام قطیب حضرت اللہ مولانا مولانا اسحاق صاحب قبلہ فجر کے بعد اشراق تک لوگوں کے تحریک کے نائب صدر مولانا اسحاق صاحب قبلہ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں آپ حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں میں قواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں نماز فجر کے عادی بنے یاد رکھے یقیناً وہ قوم کا بیڑا پار ہوگا یقیناً مسلمان پھر سے عزت و وخار پاسکتی ہے جب ہماری مسجد فجر کے لیے آباد ہو جائے گی کسی کہنے والے نے اسلام کو خبول نہیں کسی غیر قوم کے ایک فرد نے کہا تھا یقیناً مسلمان کامیابی کی ایک ہی سنت ہو سکتی ہے کس وقت وہ اللہ کے خریب ہو جائے تو یہ تحریک کا یہی مقصد ہے اور الحمدللہ یہ بھی میں وضاحت کر دوں یہاں پر صرف تحریک میں ایسا نہیں کہ چند حضرات کو ہی منتخب کیا گیا کہ وہی کام کرنا ہے نہیں یہ دین کا کام ہے ہر کسی کا اس کا فرض بنتا ہے اور آپ بھی اس میں جڑے انشاءاللہ اس میں نمبر بھی تالا جائے گا الحمدللہ تحریک کی جانب سے ایک چینل بھی بنایا جائے گا جس میں الحمدللہ روزانہ ایک ویڈیو اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی میں اور ایک بار آپ سے گزارش کرتا ہوں اس تحریک سے اور الحمدللہ اس تحریک کی مقبولیت کی یہ بھی علامت ہے کہ الحمدللہ لوگ دور دراز سے اس تحریک کے ہمارے تحریک کے جو صدر ہے ہمارے تحریک کے صدر فقیر محمد مبین قادری صاحب بانی تحریک صدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے تحریک کے ہر عراقین کو اللہ سہد دے آپ حضرات ساتھ دینے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے الحمدللہ اس تحریک کی مقبولیت کی علامت ہے یاد رکھے جب اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں جو کام مقبول ہوتا ہے لوگ خود با خود اس کی طرف راغب ہوتے ہیں لوگوں کے دل میں خود با خود اس کی کام کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے الحمدللہ حدر آباد ہی نہیں بلکہ کرناٹک میں بھی ایک عمر چشتی صاحب بلکہ ایک شخص ہے جو وہاں پر کرناٹک میں بھی یہ تحریک کا کام جاری ہے الحمدللہ کچھ مساجد ایسے جو دور دراز سے لوگوں کو بلایا ان حضرات سے کانٹیک حاصل کر کے بلا کر وہاں کے لوگوں کو فجر کے پابند بنا جا رہا ہے آپ حضرات بھی ہم سے کانٹیک پیدا کر سکتے ہیں یقیناً جہاں پر بھی اول سٹی میں بھی الحمدللہ اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے میں تمام آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مودہ بانا یہی میری اپیل ہے گزارش ہے کہ ہم تمام کو فکر دیکھیں ہر کام میں ہمارے پاس ہر کیس کے لئے وقت ہے اگر ہم خدا کے لئے وقت نکالنا شروع کر دیں یقیناً ہمارے جو ہاتھ غیروں کے پاس پہنچ رہے ہیں یقیناً وہ ہاتھ سے ہمارے ہاتھ بچ سکتے ہیں یقیناً جس طرح ہمارے غرق ہونے کا بیڑا پار جس طرح ہمیں غرق کرنے کی سازشیں چر رہی ہیں وہ ساری سازشیں ختم ہو سکتی ہیں اگر مسلمان فجر کے پابند ہو جائے انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی کہ اس بات کو یاد رکھیں کتنا ہو سکے اس بات کو آگے شیئر کریں یہی نیت سے شیئر کریں کہ یقیناً اگر ایک بھی بندے کے دل پہ لگ جائے اگر وہ ایک بندہ بھی ہمارے کہنے پر یا ہماری صدا پر اٹھنے پر نماز کا اگر وہ پابند ہو جائے یقیناً اس میں ہماری بھی مخفیرت ہے اس بندے کی بھی نجات ہے خواتین سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں اس لئے کہ ہمارے بانی تحریک کا یہی کہنا ہے کہ جس وقت عورتیں نماز کی پابند ہو جائے گی خود با خود سارا گھر نماز کا پابند ہوگا تو خواتین حضرات سے بھی میں موتبانہ گزارش کرتا ہوں میری معورت بہنوں سے کہ آپ نماز فجر کو اٹھیں اپنے بچوں کو اپنے شہر کو نماز فجر کے لئے مساجد کی طرف روانہ کریں انشاءاللہ اس پر نمبر بھی دال دیا جائے گا جو بھی حضرات چاہتے ہیں کہ ان کی مزدیدوں میں یہ کام پھر سے شروع ہو جائے انشاءاللہ وہاں پر اگر کچھ حضرات موجود نہیں اس کام کرنے کے لئے تو ہم وہاں پر آکے کام کریں گے اور اگر جو بھی حضرات جڑنا چاہتے ہیں جڑنا چاہتے ہیں اس تحریک میں جڑ سکتے ہیں الحمدللہ اس تحریک کی اور ایک بھی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ یہ ہر کام دیکھیں یاد رکھیں فجر میں اٹھنا نفس کا وار ہے فجر کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جہاں با جس وقت فجر کا انسان اٹھنے کا عادی بن جاتا ہے یقیناً وہ نفسانی خواہشات سے اپنے لڑ رہا ہے تو یہ فجر کا معامل ہے دگر نمازیں تو ہم سے ادا ہوتی ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شاہ نے حضور فرماتے منافق پہ دو نمازیں بڑی بھاری پڑتی ہے ایک نماز عشاء ہے ایک نماز فجر ہے اس لئے حضور فرماتے جو شک نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات اللہ اسے عبادت کا سواب دیتا ہے تو اب آئے اس تحریک سے جڑے یہ تحریک کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری وہوہ ہو اس یہ یاد رکھے موسیقا موسیقا جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرینگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد